جو شرکت فرما رہے ہیں دنیا شاعری میں ایک منتاز مقام رکھتے ہیں اور شاعری میں جو ان کا مقام ہے وہ پوری دنیا میں جو ہیں عالمی شورتی آفتہ شاعر ہیں اور میں اگر ان کا اس طرح سے تعرف کرانا چاہوں گا کہ جو ان کے لیے جو شیر لکھا جناب شکیل شمسی صاحب جو انڈیا کے بہت بہت شاہر ہیں انہوں نے لکھا کہ ریحان آزمی کا ملہ نام ہر طرف ہم جب کھنگال نے حسینی عدب گئے اتنا کلام لکھا ہے ریحان نے شکیل کتنے عدیب ان کی کتابوں میں دب گئے اور یہ انتہائی بلند پائے شاعر اور ہر دل عزیز اور پوری دنیا میں ان کے کلام جو ہے لوگ پڑھتے ہیں میں انتہائی عقیدت کے ساتھ جناب رہے ہیں ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کو اس پروگرام میں خوشاندید کہتے ہوں السلام علیکم ریحان بھائی ریحان بھائی انتہائی شکریہ وزاروں آپ کے رات کے پہلے میں آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے جس میں عید غدید سپیشل ہے اور ہاشم سسٹرز ہیں ہمارے اس پروگرام میں خصوصی شرکت فرما رہی ہیں تو میں آپ کو اس میں خوشاندید کہتا ہوں بہت آپ کا شکریہ پہلے ہماری پہلے میری جانب سے تمام عالم اسلام کو عید غدیر کی خوشیاں بہت بہت سہے مبارک ہو آپ کو ہی بہت زیادہ ہماری طرح سے میری ان تینوں بیٹیوں کو میری جانب سے دعا کہتیجے اور وہ سن رہی بھی ہوں گی جی بالکل سن رہی بھی ہوں گی میں یہ ارز کروں یہاں پر میں یہاں یہ ارز کروں کہ میرے تین بیٹے ہیں سلمان، معصوم، ارسلان اور میری تین بیٹیاں ہیں کیا کہنے سنیہ، قدیہ اور ماہم بہت شکریہ ہے میں یہاں پر ان کے سلسلے میں یہ بات ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیا کہنا کہ ان کے والدیں محترم اسلام حاشم جی محنت تو ہی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزالہ بھابی کی تربیت کا یہ انمول اور بہت ہی عظیم کارنامہ ہے بے شک بے شک کہ لوگ لوگ کہیں عمال دولت زمین کو سمجھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جب عقیدہ آپ کی نسل میں منتقل ہو جائے کیا کہنے یہ آپ کی اصلی عبراسط ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہم دلہ بہم اللہ اسلام حاشم اور غلالہ بھابی کا عقیدہ پوری سور سے ان کی بچیوں میں منتقل ہو گیا کیا کہنے بے شک اور کے سب سے عظیم ان کا بہم دلہ بہم دلہ اور اس خانوادے پر جناب سیدہ کا خاص رہن کرم عطا بخشش ہے کیا کہنے بلکل بلکل صحیح فرمایا ڈاکٹر ریان آزمی صاحب آپ نے اور میں ایک طرف آپ سے یہ بھی پوچھنے چاہوں گا ان کی نوہ خانی کے حوالے سے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی نوہ خانی کو پوری دنیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کس طرح سے سکھتے ہیں اس بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا میں پوچھنا چاہئے کہ ان کی نوہ خانی میں خسریت ہے یا نہیں کیا کہنے سوال نوہ خانی میں بنائے کے حضرت علی کیا کہیں سلام موجود ہے یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کی نوہ خانی میں وہ جو سوہ ہے جو زندان شام کی مجلس کے بعد اُبھر کر عالم اسلام میں پھیل گیا بہتا ہے وہ سوال ہمارے ممبروں سے غائب ہوتا جا رہا ہے جہاں لوگ سیاہیات اور اور دوسری باتوں میں ہلتے ہوئے یہی کہا ہوں کہ وہ جو مجلس شام وہ جو شام کے زندان میں ہوئی تھی وہ مجلس کا آگئی بلکل صحبہ میں اترمہ شیم سیسٹرز کی کہ اس سوال اور اس برپور نوہ خانی کو اسی زمرے میں رکھتا ہوں کیا کہنے جہاں سے ہماری آواز دب کر سڑائے زینب میں ٹھل جاتی ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بہت بہت شکریہ آپ کا ریحان آزمی بھائی اور میں انتہائی آپ کا مشکور ممنون ہوں جی نہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سلائے سمجھا میں اس وقت بھی اتفاق سے بیٹا ہوا نوہ لکھ رہا ہوں اور لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ملک کے مایاناز نوہ بخا اہسم نقی جی 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 اور تنظیم ازادان یہ پاکستان کے روح روح آپ کو سلام وآلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ اور میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت آپ نے کی اور اتنی خوبصورت گفتوب فرمائی میں پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سنوہ پروردگار عالم قائم اور دائم مہم بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں جی مہم سلام لیکم رہان انکل جی جی بات کرنا یہ بچی شکریہ جی بات عید غدیم آپ بہت بہت مبارک اور میں آپ سے کہنا چاہوں گی جو آپ نے ہمارے لئے کہا ہے اور جس طرح سے آپ نے ہمارے اصلا افضائی کی ہے میں تو اس وقت کی وں آپ